پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ بایتیاں کوان آس کے ساتھیوں کی بہت بڑی پٹائی کرتا ہے جس ویسے ان کی وہاں پر حالت خراب ہو گئی تھی لیکن تب وہاں پر ایک ایلڈر آ کر یہ سائی چیزیں دیکھ لیتے ہیں اور انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ان سب میں بایتیاں کی ہی گلتی ہے اس لئے وہ سائی چیزوں کی شکایت ایمپریر کے پاس کرنے کے لئے جا رہے ہوتے ہیں لیکن بایتیاں کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا وہ وہاں سے تالاپ کے اندر آ جاتا ہے جہاں پر اسے فارمیشن لگا دکھائی دیا تھا اسے توڑنے کے بعد اسے وہاں پر کافی ساری مشلیاں دکھائی دیتی ہے اس لئے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ساری کی ساری مشلیوں کو وہ اپنے پاس رکھ لے گا اس کے بعد یہاں سے یہ اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں کوان جو ہوتا ہے اسے تالاپ کے نیچے وہی جھگر دکھائی دینے لگتی ہے یہاں پر بایتیاں کو کافی ساری مشلیاں دکھ جاتا ہے کہ ارے یہ ڈریکن تو یہاں پر واپس آ گیا لنگر کوان سے کہتی ہے کہ تمہیں پچھلی بار کی بات یاد نہیں جو تم دوبارہ سے یہاں پر مجھے پریشان کرنے کے لئے آگئے اس بار میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا یہ سنکر تو کوان کی وہاں پر حالت خراب ہو گئی ہوتی ہے وہ اس ڈریکن سے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے معاف کر دو میں دوبارہ یہاں پر کبھی نہیں آوں گا مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی جس پر وہ ڈریکن جو ہوتا ہے کوان سے کہتا ہے ا اپنے آکھوں تھپڑ مارتے رہو اور جب تک مت رکنا تب تک یہ میرا من نہیں بھر جاتا اس لئے کوان خود کو تھپڑ مارنا شروع کر دیتا ہے وہیں پر اس کے ساتھی بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی اس ڈریکن کو دیکھ کر یہاں پر ڈر گئے ہوتے ہیں اس لوگوں ہاں پر چھپ جاتے ہیں اس کے بعد لنگر جو ہوتی ہے کوان سے کہتی ہے تمہارے پاس جو سپریچول بیک ہے اس کے اندر جتنی بھی چیزیں تم نے کلٹ کر کے رکھی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں مجھے دے دو اس کے بھادی میں کئی ساری مشلیاں کو پکڑے جا رہا ہوتا ہے اور ابھی اس کے پاس ٹوٹل اٹھائیس مشلیاں ہو چکی تھی یہ دیکھا وہ خود میں کہتا ہے یہ تو بہت ہے اب میں ان کا پل بنانے کا پروسس شروع کر سکتا ہوں تب وہاں پر لنگر بھی آ جاتی ہے جو باہتیان کو وہی بیک دیتی ہے جس سے اس نے کوان سے لیا تھا یہ دیکھا باہتیان اس کا شکریہ کرتا ہے کہ تم تو بہت زیادہ خوشیار ہو اس لئے جہاں پر جتنی بھی مشلیاں بچی ہوئی ہیں ان سبی کو تم رکھ سکتی تھی جس سے اس کی بھی پاور یہاں پر بڑھ جاتی ہے تو وہی باہتیان اپنے الکیمی فرنس کے اندر ان ساری کی ساری مشلیوں کو ڈال دیتا ہے جو سبی وہاں پر پل بننا سٹارٹ ہو گئی تھی باہتیان کو تو اس سے کافی زیادہ مزا آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی کلٹیویشن کرنے کا سامان تو اسے ایسے ہی فکڑ میں مل گیا ہے جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر اس کے پاس اٹھائیس پاورفل سپریچول پل آ چکی تھی اس جس سے وہ بہت زی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کے بعد وہ لنگر کو دوبارہ اپنی باڈی کے اندر ڈال لیتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ اتنا کلٹیویشن کرنے کا سامان اس کے لئے کافی ہو چکا تھا جس کے بعد جیسے وہ بہار آ کر دیکھتا ہے وہاں پر فوجین اور باقی لوگ ابھی تک کہ اس مشلیوں کو پگڑنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ابھی تک کہ وہ مشلی ان کے چنگل میں آئی نہیں ہوتی ہے تب یہ دیکھ کر فوزن جو ہوتی ہے وہاں پر اپنی تھنڈر سوار ٹیکن کا استعمال کرتی ہے اور جیسے اس ٹیکنک کا استعمال کرتے ہوئے ایک خطرناک والا ایٹیک اس فش کے اوپر کرتی ہے کہ وہ فش وہی پر ماری جاتی ہے یہ دیکھ کر تو فوزن کے خوشی کا ٹکانہ نہیں تھا جس کے بعد وہ اس مریوی مشلی کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے وہی سائی چیزیں دور کڑے ہو کر بایدیان دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھتے ہوئے وہ خود میں کہتا ہے ماننا پڑے گا فوزن کے پاس تو سچ میں کافی زیادہ پاور ہے اگر میرے پاس لنگر نہیں ہوتی تو م زیادہ پاورفل کلٹیویٹر کو حراب آؤں گا اس لئے وہ وہی پر بیٹھ کر اپنے کلٹیویشن کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تاکہ جل سے جل وہ یہاں پر بریک تھرو کر سکے اور جیسے وہ یہاں پر کلٹیویشن کر رہا ہوتا ہے اسے طرح سے دوسرے طرف فوزن بھی کلٹیویشن کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے تو وہی باقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگ بھی بچی کچھی مشلیوں کو پگڑنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کے ہاتھ موسم اگدم زیادہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے ہر طرف سے بجلیاں گر رہی تھی یہ دیکھ کے تو سائے لوگ حیران تھے کہ اچانک سے یہاں پر کیا ہو رہا ہے جس کے بعد ہم فوزن کو دیکھتے ہیں وہ یہاں پر اپنا بریک تھرو کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور جیسے اس سب اپنا بریک تھرو کر رہی ہوتی ہے اسی کی وہ جیسے یہاں پر بجلیاں گر رہی تھی کیونکہ ابھی فوزن یہاں پر مارشل ریالم کو کلٹیویٹ کر رہی ہے اگر اس نے یہاں پر اپنا بریک تھرو کر ل گیا تو وہ مارشل ریالم کے اندر چلی جائے گی یہ دیکھ کے تو وہاں کھڑی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب ہی اگدم حیران تھے کہ فوزن کا تو سچ میں کوئی جواب ہی نہیں ماننا پڑے گا وہ تو اس پورے کے پورے سٹی کے سب سے زیادہ پاوفل کلٹیویٹر ہیں جس کے بعد فوزن جو ہوتی ہے کلٹیویشن کرتے ہوئے وہاں پر اپنی سپریٹ کو سمن کر لیتی ہے جو کہ کافی زیادہ پاوفل دکھائی دے رہی تھی اور اب وہ یہاں سے جب بھی اسے کسی کے ساتھ ف چیف کر پائے گا کیونکہ فوزن اگر یہاں اپنا بریک تھو کر لے تو وہ مارشل ریالم کے ساتھ ساتھ اپنے فائم میریڈین کو بھی انلوک کر لے گی جس ویسے اس کی پاور پہلے سے بھی کہیں گناہ زیادہ بڑھ جائے گی لیکن تب ہی ان کی نظر بائی تھیان کے اوپر پڑھتی ہے جو خود بھی وہاں پر اپنا کلٹیویشن کر رہا تھا اور اس کو کلٹیویشن کرتا ہوتا دیکھ سائے لوگ ایک دم زیادہ حقابق کا رہ جاتے ہیں کیونکہ بائی تھی بائی تھی یہاں پر مارشل ریالم کو ہی کلٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے اور اگر یہاں پر وہ بریک رو کر لے تو وہ بھی مارشل ریالم کے اندر پہنچ جائے گا جو دیکھ سائے لوگ حیران تھے کہ بائی تھیان اتنی جلدی یہاں پر کیسے پہنچ گیا کچھ ٹیم پہلے تو یہ مارشل ریالم کے اندر کہا تھا ایسا ہی چلتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بہت جل فوجن کو بھی پیچھے چھوڑ دے بائی تھیان کبھی سچ میں کوئی جواب بھی نہیں یہ بھی کاف زیادہ پاورفل آگے چل کر کلٹیویٹر بننے والا ہے وہی وہ جو لڑکی ہوتی ہے جس کا پروبوزل بائی تھیان نے ریجرک کر دیا تھا وہ بھی یہ دیکھ کہ حیران تھی کہ بائی تھیان تو سچ میں کافی زیادہ پاورفل بن چکا ہے جب میں پہلی وارس کے ساتھ ملی تھی تب تو اس کے پاس کوئی بھی پاور نہیں تھی اور آج دیکھو یہ مجھ سے کہیں گناہ زیادہ آگے بڑھ چکا ہے جہاں تک کہ شاید ہی میں کبھی پہنچ پاؤں گی ایدھر فوزن بھی اپنا بریک تھو کر کے کلٹیویشن کو وہاں پر روک دیتی ہے اور جب وہ بائی تھیان کے طرف دیکھتی ہے تو وہ بھی کافی زیادہ خوش تھی کہ بائی تھیان نے اسے سچ میں ڈسپونٹ نہیں کیا جیسے سے وہ امید کر رہی تھی بائی تھی بائی تھیان نے ویسے ہی کلٹیویشن کی ہے تب وہاں پر وہ ماسٹر ایمپرر کو لے کر آ جاتے ہیں جو کہ ایک فیمیل ہوتی ہے اور اب وہ ہی یہاں پر فیصلہ کرے گی کہ خوانہ اس کے ساتھیوں کو مارنے کی بائی تھیان کو کیا سزا دی جاتی ہے وہ ماسٹر جو ہوتا ہے ایمپرر سے کہہ رہا ہوتا ہے آپ ہی کس چیز کا انتظار کر رہی ہو جاؤ بائی تھیان کو پکڑو اور اسے جیل کے اندر بند کر دو آج تو ہم اسے دیت پینلٹی دے نہیں والے ہیں لیکن ایمپرر جو ہوتی ہے وہ ماسٹر سے کہتی ہے تھوڑی در رک جاؤ میں یہاں سے دیکھ پا رہی ہوں کہ بائی تھیان ابھی اپنا کلٹیویشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے جب تک وہ خود سے اپنا کلٹیویشن نہ روک دے تب تک کہ میں اسے ڈس یہ سنکا تو اس ماسٹر کو بھی کافی زیادہ گستہ آ رہا ہوتا ہے جس کے تھوڑی دیرے بعد بائی تھیان وہاں پر اپنا کلٹیویشن روک دیتا ہے کیونکہ اس کا بھی یہاں پر بریک ترو ہو چکا تھا یہ دیکھ کر وہ بھی کافی زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن وہ ماسٹر جو ہوتا ہے بائی تھیان سے کہتا ہے اتنی جلدی اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہیں یہاں پر سزا دینے کے لئے آئے ہیں لیکن بائی تھیان کہتا ہے کس بات کی سزا میں نے تو کچھ یہاں پر کیا ہی نہیں دیکھتا ہوں آخر مجھے کون سزا دے پاتا ہے یہ سنکا جو ماسٹر ہوتا ہے وہ بائی تھیان سے کہہ رہا ہوتا ہے تمہارا ایک پیر مرنے کی گاہر پر پہ پہنچ چکا ہے تب بھی تم اتنی ایٹیٹیٹوڈ سے بھر کر بات کر رہے ہو یہ تمہیں مہنگا پڑے گا تم نے قوان اور اس کے ساتھیوں کے پر خطانہ گھڑائے کرتے ہوئے ان کی جان لینے کی کوشش کی تھی اسی کی سزا دینے کے لئے ہم یہاں پر آئے ہیں تو بائی تھیان اس سے کہ ہوں بس بہت ہو گیا تمہارا آگے سے میرے خلاف کچھ بھی بولنے کی کوشش کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا تم ایمپیر جو ہوتی ہے اس ماسٹر کو شاند کروا دیتی اور بائی تھی ان سے پوچھتی ہے میرے بس سوالوں کا جواب ہاں یا نہ میں دینا کیا تم نے قوان اور اس کے ساتھیوں کو مارا تھا اس پر بائی تھیان کہتا ہے ہاں میں نے انہیں مارا تھا لیکن وہ ساری سرے پریکٹس تھی جس پر وہ ایمپیر کہتی ہے اگر یہاں کا ایک ڈسائپل اپنے ہی دوس ایک ڈسائپل کو مارنے کی کوشش کرے تو یہ بہت بڑا کرائم ہوتا ہے اور ایسے کرائم کرنے والوں کو سزا دی ہی جاتی ہے جس کے اتنا کہتے ہی یہ اپیسوڈ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے تینکس فور ووچنگ